موسیقی 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 آٹھ ساڑھے آٹھ کے لگ بگ درمیان درمیان میں یہ جو چھوٹی پیڈی آچی کے ڈیرہ مراج جمالی کے ٹیماتر ہے جو کہ انٹرنیشنل منڈی میں جیک اب آباد کے ٹیماتر کے نام سے مشہور ہے خاصی زبردست اور خوبصورت ٹیماتر اس وقت بیج رہی ہے ڈیرہ مراج جمالی یہ دیکھ سکتے ہیں وہاں بارش بھی کافی زیادہ ہوئی لیکن ٹیماتر اچھے ہیں اور آج تقریباً عام جو ریٹ چل رہا تھا وہ ساڑھے تین سو سے لے کر چار سو ساڑھے چار سو تک عام بکراتا چار سو روپے دک لیکن اچھے ٹیماتر اکہ دکہ ساڑھے چار اور پان سو روپے کی بھی گئے ہیں وزن ان کا تقریباً کوئی آٹھ کیلو ہے پی گاڑی میں تقریباً کوئی اٹھائیس سو بڑی گاڑی میں دسویلر میں اور عام گاڑی میں اٹھارہ انیس سو تک نگ آ جاتے ہیں تقریباً چار سو ساڑھے چار سو اور اچھے لات پان سو ہاں بہت اچھے چن لات چھے سو کی بھی گئے ہیں لیکن وہ اکہ دکہ ان میں جو بڑی پیٹی آئی ہے وہ آج ساڑھے چھے سو سے لے کر کوئی لگ بک سات سو روپے تک بڑی بکی ہے جن کا وزن تقریباً گیارہ بارہ کیلو عام جو چھوٹی پیٹی ہے وہ بکرا تھا آج تقریباً لگ بگ چار سو سے لے کر ساڑھے چار سو عام نمالی کے ٹھماٹر زیادہ تر یہ ہے بدین کے ٹھماٹر اور اس کا وزن بھی تقریباً بارہ یا تیرہ کلو وزن اور تین گاڑی آتی آج انٹرنیشنل منڈی میں اور فروخت ہوئی ہے ساڑھے آٹھ سو سے لے کر نو سو یہ چونکہ مارکے ہوتے ہیں تھوڑے سے کمزور ہوتی نیلامی ہو جاتی ویسے عام اس پر لوگ اٹھا لیتے ہیں اور ساڑھے آٹھ سو سو آٹھ سو اور تقریباً اچھا کوئی لاتھ نو سو روپے تک بدین کے ٹھماٹر آج بین لقوامی منڈی میں نیلام ہوئے ہیں اور ایران سے آنے والی ٹھماٹر آج فروخت ہوئے ہیں آٹھ سو سے لے کر ساڑھے آٹھ سو روپے تک یعنی ظاہر مختلف طوڑے سے اچھے ہوں تو اچھے بکتے ہیں جیسے یہ تقریباً ساڑھے آٹھ سو آٹھ اور جیسے یہ سے کمزور ہو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چھوٹے موٹھے اور کالی پی لے تو پھر آٹھ سو روپے مکسیمم مینیمم آٹھ سو سے لے کر سو آٹھ سو روپے تک فروخت ہوئے ہیں کوئی ایک کا دکھا ساڑھے آٹھ کا بھی فروخت ہوا ہے اور ان کا وضن ہے تقریباً چودہ کلو تیرہ چودہ کلو آج کل تمام کے تمام پیٹھیوں میں یہی تیرہ چودہ کلو تک وضن آتا ہے ہاں کچھ بڑی پیٹھی کراچی میں آتی ہے اور ان کا وضن بھی زیادہ ہے تو ان کا ریٹ بھی زیادہ لگتا ہے محترم دوستو یہ کچھ معلومات تھی آج بین لقوامی منڈی کی اگر آپ رات کو بین لقوامی منڈی میں ٹماتر یا سبزی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کے ٹکس یعنی کمیشن دینا پڑتا ہے مثلاً اگر آپ نے ہزار روپے کے چیز لی تو ایک ادار اور ستر پچھتر کی وہ پڑ جاتی ہے آپ کو یہ تمام منڈیوں کے این اصول کے مطابق اسلام آباد سبزی منڈی بھی چلتی ہے رات کے تقریباً اس وقت ہے کچھ ساڑھے بارہ وجہ اور آج سردی بھی ہے تو ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار کرے ہیں لہذا پلیز سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی دیجئے اور ویڈیو کو لازمان شیئر کیجئے بہت شکریہ پاکستان زندہ بعد